اسلام علیکم بروکیوسکوپی ایک ایسا میڈیکل پروسیجر ہے جس کی ذریعے ڈاکٹر آپ کے لنگز کو اندر سے اگزیمن کرتا ہے بروکیوسکوپی پروسیجر کی مدد سے لنگز کی مختلف کنڈیشنز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جیسا کہ لنگز ٹیومر مسلسل کھانسی کی وجہ لنگز میں کسی چیز کا چلے جانا ایب نارمل چسٹ ایکسری کی وجہ معلوم کرنا وغیرہ ہمارے لنگز ہماری چسٹ میں موجود اسینشل آرگنز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم سانس لے پاتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمارے لنگز میں کوئی انفیکشن یا کوئی اور پرابلم ہو جاتی ہے جس سے سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے ایسے کیسز میں اکثر بروکیوسکوپی کی مدد سے لنگز کو اگزیمن کیا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بروکیوسکوپی کا پروسیجر کیسے پرفارم کیا جاتا ہے بروکیوسکوپی پرفارم کرنے سے پہلے یا تو پیشنٹ کو جنرل انیستیزیا دیا جاتا ہے یا پھر سیڈیٹیو سنگا کر لنگز اور ائر ویز کو نم کیا جاتا ہے تاکہ پروسیجر کے دوران درد فیل نہ ہو اس کے بعد ایک پتلی فلیکسیبل ٹیوب جسے بروکیوسکوپ کہا جاتا ہے آپ کے مو یا ناک کے راستے آپ کے لنگز کے بروکیولز والے ایریا میں بھیجی جاتی ہے بروکیوسکوپ کے اینڈ پر کیمرہ اور لائٹ لگی ہوتی ہے جس کی مدد سے لنگز کو اندر سے اگزیمن کیا جا سکتا ہے اور اس طرح ڈاکٹر پتہ لگاتا ہے کہ لنگز کے اندر کیا مسئلہ چل رہا ہے بعض اوقات ڈاکٹر بروکیوسکوپ کے ساتھ کچھ اور انسٹرومنٹ بھی لنگز میں بیجتا ہے جس سے لنگز کا سیمپل کولیکٹ کیا جا سکتا ہے یا پھر لنگز میں موجود میوکس کو انسٹرومنٹ کی مدد سے کلیر کیا جاتا ہے یا پھر لنگز میں گئی ہوئی کسی پھنسی ہوئی چیز کو نکالا جا سکتا ہے شکریہ اللہ حافظ موسیقی